ہاں تو ناظرین اکرام گزشتا گفتگو جو ہماری آپ سے ہوئی تھی ہاں اس پر ہم نے غزل کے ابتدائی مرحلے سے متعلق کچھ باتیں گوڑ گزار کی تھی اور آج اس کی بات حیت اور ٹکنیک پر ہونی تھی اور اس کے استینفی امتیاز پر گفتگو کرنی تھی لیکن غزل ایک ایسا موضوع ہے اور اپنے دامن میں اتنے امکانات اتنی جہتیں اور اتنی غصتیں لیے ہوئے ہیں کہ بات کہیں کہیں چلی جاتی ہے بات نکلے گی تو پھر دور تلک جائے گی لوگ بے وجہ اداسی کا سبب پوچھیں گے اور یہ بھی پوچھیں گے کہ تم اتنی پریشا کیوں ہو تو اب ہم بغیر کوئی وقت ضائق کیے اس موضوع پر آتے ہیں کہ غزل کی حیت دراصل ہے کیا غزل حیت کے اعتبار سے یہ اس کا سراق قصیدے سے جا ملتا ہے ٹھیک اسی طرح مطلع ہوتا ہے یعنی جس کے دونوں مصرے ہم ردیف اور ہم قافیہ ہوتے ہیں اور اسی طرح قصیدے ہی کی طرح آلٹرنیٹ مصرے جو ہوتے ہیں یعنی ہر شیر کے مصرے ستانی میں ردیف اور قافیہ ہوتا ہے تو یہ غزل میں بھی ہوتا ہے فرق تو بہت سے دونوں میں ہے لیکن ایک بنیادی فرق کی طرف اشارہ کر کے آگے بڑھتے ہیں قصیدے کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ کسی ایک موضوع پر کہا جاتا ہے اور ایک روح ہوتی ہے جو پورے قصیدے کے قالب پر مشتمل ہوتی ہے یعنی ایک موضوع میں پوری بات کہی جاتی ہے اور موضوع ہوتا ہے اس کا عنوان بھی ہوتا ہے غزل میں ہر شیر اپنے موضوع اور مضمون کے اعتباس سے مکمل ہوتا ہے ایک ایک آئی ہوتا ہے اپنے معنی اور مفہوم کی تکمیل کے لیے وہ اپنے سے پہلے والے شیر یا اپنے سے بعد آنے والے شیر کا محتاج نہیں ہوتا ایسا کبھی کبھی ضرور ہوتا ہے کہ ہم کو ایسا لگتا ہے کہ جو مضمون پہلے شیر میں کہا گیا ہے وہی مضمون دوسرے شیر میں بھی آ گیا ہے یا اس کی توسیح ہو گئی ہے تو ایسا کہتے وقت دونوں اشار کے بیچ میں شاعر قاف کی علامت لکھ دیتا ہے جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ قطع بند ہے یعنی ایک ہی مضمون دو شیروں میں آ گیا ہے مگر پھر بھی یہ بات بنیادی طور پر نظر میں رہنی چاہیے کہ ایک ہی مضمون دو شیر میں آنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک شیر دوسرے شیر کے بغیر ادھورہ ہے دونوں اپنے آپ میں مکمل ہیں اچھا اس کا امتحان کیسے ہوگا اس کا امتحان اس طرح سے ہوگا کہ دونوں شیروں میں سے کوئی ایک شیر انفرادی طور پر حیدہ پڑھا جائے اور حیدہ پڑھا جائے تو یہ لگے گا کہ یہ شیر مکمل ہے تو اگر کسی شیر کو سن کر کے اگر کسی تشنگی کا احساس نہیں ہوتا معنی کے ادبار سے مفہوم کے ادبار سے تو اسے غزل کا شیر سمجھنا چاہیے بہت زیادہ میکینکل اور ٹیکنکل ہونی کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ اس شوارہ نے اپنے میں تجربے میں اب جیسے بہت سی نظمیں بیسی کہی گئی ہیں کہ اگر ان کا ایک شیر یا قطات میں سے بہت سے ایسے کہے گئے جن کا ایک شیر اگر کہہ دیا جائے تو آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ یہ اپنے آپ میں مکمل ہے اور غزل کا شیر ہے شاید جیسے اگر یہ کہا جائے کہ پوشیدہ تری خاک میں سجدوں کے نشہ ہیں اور خاموش ازانے ہیں تری باد سہر میں تو ضروری یہ نہیں کہ آپ یہ سمجھے کہ اسی نظم کا ہے اسے جو ہے یا وسط افلات میں تکبیر مسلسل یا خاک کیا غوش میں تصویح و مناجات تو اس لیے نہیں معلومتا غزل کا شیر نہیں کیونکہ غزل کا شیر نہیں ہے تو مطلب یہ ہے کہ جب ہم کسی فن میں بہت آگے بڑھ جاتے ہیں تو یہ بنیادی چیزیں جو ہوتی ہیں تقنیق وغیرہ وہ کئی بہت زیادہ آمانی نہیں رکھتے ہیں تو چلیئے آغاز کرتے ہیں پہلی چیز جو سنفی شنافت کے اعتبار سے غزل کی ہے وہ ہے مطلع اور مطلع جانتے ہیں کہ عربی زبان میں کسی لفظ سے پہلے تو وہ جگہ کے معنوں میں آتا ہے جیسے مسجد سجدہ کی جگہ مشرق اسراب نکلنے کی جگہ مغرب غروب ہونے یا ڈوبنے کی جگہ تو اسی طرح سے مختا کٹنے کی جگہ یا ختم ہونے کی جگہ اور مطلع یعنی طلوع ہونے کی جگہ یا شروع ہونے کی جگہ چونکہ غزل کا آفتاب یہی سے طلوع ہوتا ہے یعنی مطلع ہی سے طلوع ہوتا ہے لہذا ہم اسے مطلع کہتے ہیں یعنی طلوع ہونے کی جگہ اب یہ کیسے پتا چلے گا کہ یہی سے طلوع ہوا ہے اس سے پہلے کوئی شیر نہیں ہے تو اس کے لیے یہ شرط ہے کہ دونوں مصرے ہم ردیف و ہم قافیہ ہوں ردیف ہونا ضروری نہیں ہے لیکن بہتر ہے اللہ مشہم علی کہتے ہیں کہ اس سے جو ہے چمک پیدا ہو جاتی ہے شیر میں جب ردیف ہوتی ہے تو اگر ردیف کے بغیر غزل کہی جا رہی ہے تو وہ غیر مردف غزل کہی جائے گی یعنی اس غزل میں ردیف نہیں ہے جیسے اقبالی کا شیر ہے کہ ہزار خوف ہو لیکن زباہ دل کی رفیق یہی رہا ہے عزل سے قلندروں کا طریق تو رفیق اور طریق کافیے تو آئے لیکن ردیف نہیں آئی تو اس لیے یہ غیر مردف غزل کہی جائے گی لیکن اگر ہم غزل اقبال کسی کی بھی لے سکتے ہیں لیکن جو کہ اقبال کی ہم نے کہے دی مثال طور پر تب غالب پہ آتے ہیں اگر آپ غالب کا یہ شیر لیں کہ نقش فریادی یہ کس کی شوخیے تحریر کا کاغذی ہے پیرہن ہر رپے کرے تصویر کا تو یہاں کا اور کا جو آیا ہے یہ ردیف ہے اور تصویر اور تحریر یہ قافیے ہیں اب قافیے کی پہچان کیا اچھا ردیف کی تو پہلی پہچان یہی ہے کہ ردیف کے معنی ہوتا بعد میں آنے والا چونکہ یہ لفظ قافیے کے بعد میں آتا ہے یا قافیے کے پیشے آتا ہے اس لئے اسے ردیف کہا جاتا ہے تو دو پہچان ہو گئی کہ وہ لفظ جو بغیر کسی تبدیلی کے یعنی مصرے کا یا شیر کے یا پوری غزل کے پہلے مطلعے کے دونوں مصرے کے اور دیگر اشار منفرد اشار کے مصرے ثانی کا وہ لفظ یا کہ وہ الفاظ یعنی ایک سزائد الفاظ جو اپنی اصلی صورت میں آلٹرنیٹ مصرے میں ایک مصرے کے بعد آتے ہیں بغیر کسی تبدیلی کے وہ ردیف ہوں گے جیسے کا اور کا ہم نے کہا کہ نقش پر یادی ہے کس کی شوخی تحریر کا کاغذی ہے پیرہنھر پیکرے تصدیر کا تو کا میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی پہلے مصرے میں جس طرح سے کا آیا ہے اسی طرح دوسرے مصرے میں آیا ہے یا اسی طرح سے آپ اگر دیکھ لیں مختہ میں کہ بس کیوں غالب اسیری میں بھی آتش زیر پا مو یہ آتش دیدہ ہے حلقہ میری زنجیر کا تو یہاں بھی آپ نے دیکھا کہ کا آیا ہوا ہے تو یہ پوری غزل میں مطلع سے مقتہ تک جو لفظ دوسرے مصرے میں بغیر کسی تبدیلی کے اپنی اصلی حالت میں آتا ہے اسے ہم ردیف کہتے ہیں اور دوسری اس کی پہچان یا شناخت یہ ہے کہ یہ قافیے کے بعد آتا ہے اب اگر قافیے کے بعد قافیے کی بھی کچھ شناخت ہونی چاہیے پہچان ہونی چاہیے تو قافیے کے پاس جس طرح ردیف کی پہچانی ہے کہ پورا کا پورا لفظ بغیر کسی تبدیلی کے ہر تیسرے مصرے میں آئے گا اور اسی طرح قافیے میں لفظ تو نہیں لیکن ایک لفظ کے آخری ایک حرف یا کچھ حروف بغیر تبدیلی کے بعد میں آئیں گے جیسے تقریر تحریر اور زنجیر اس میں آپ نے رے کو دیکھا کہ یہ رے والا جو حرف ہے یہ بغیر کسی تبدیلی کے پورا کا پورا آ رہا ہے لیکن پہلے کے حروف مختلف ہوں گے جسے زنجیر میں پہلے زے اور نون آیا ہے تقریر میں پہلے تے اور خاف آیا ہے تحریر میں پہلے تے اور ہا آیا ہے تو اس سے پتا چلا کہ قافیہ وہ لفظ ہے جس کے آخری حروف یا آخری کچھ حروف یا ایک حرف کم از کم میقصاں ہو یعنی بلکل بیعین ہی وہی ہو اور پہلے کا کوئی حرف یا ایک سے زیادہ حروف مختلف ہوں یعنی اب اب ظاہر کے بعد تب وہ کیسے پتا چلے گا کہ کہاں سے مختلف ہوں اور کہاں سے مشترف ہوں تو جو حرف دونوں کو منقسم کرتا ہے ڈیوائٹ کرتا ہے اسے حرف روی کہتے ہیں اس حرف روی کی وجہ سے اس حرف روی کے پہلے کے جو حروف ہوں گے وہ پورے کے پورے کیا ہوں گے ایک دم مختلف ہوں گے اور حرف روی کے بعد کے جو حروف ہوں گے وہ یقصہ ہوں گے اور یہاں پر حرف روی کیا ہے یا آپ پوری گدل میں دیکھیں گے تقریر کا تصویر کا شمشیر کا تاثیر کا زنجیر کا اس میں یا ہے تو یہ سے پہلے جو حروف ہیں وہ مختلف ہیں اور یہ کے بعد جو حروف ہیں وہ سیم ہیں یقصہ ہیں گشترک ہیں تو پتا چلا کہ رہر اچھا اور اب جو ہے یعنی حرف روی سے پہلے کے حروف الگ ہوں اور حرف روی کے بعد کے حروف جو ہے یقصہ ہوں تو اسے ہم قافیہ گئیں گے جہاں یہ حرف نہیں ہوتا وہاں ایتہ کا عیب لاہق ہو جاتا ہے عادرالکال کلام شاعر سمجھتا ہے کہ یہاں پر حرف روی نہیں ہے تو یہاں پر ایتہ ہو گیا جیسے ہم جانے والا کہیں آنے والا کھانے والا اسی میں ایک چیز لفظ آ جائے جلنے والا تو پتا چلا کہ یہاں پر حرف روی چلا گیا اور حرف روی نہیں آنے کی وجہ سے یہاں پر ایتہ پیدا ہو گیا اور ایتہ ایتہ دو طرح کا ہوتا ہے ایک ایتہ خفی ہوتا ہے اور ایک ایتہ جلی ہوتا ہے تو اب تک جو آپ نے پڑھا اس کا محاصل یہ ہے اور ایتہ خفی اور ایتہ جلی کے بعد والا لیکچر ہم اگلی اپیسوڈ میں انشاءاللہ بتائیں گے اب تک جو مختصر ہم نے کہا ہے وہ یہ کہ غزل سینفی اعتبار سے قصیدے سے ماخوز ہے قصیدے ہی کے طرح یہاں بھی مطلع ہوتا ہے قصیدے ہی کے طرح اس کے بھی تمام اشار میں مصرہ ثانی میں ردیف اور قافیہ ہوتا ہے ردیف کسے کہتے ہیں ہم اس کو بیان کر چکے ہیں قافیہ کسے کہتے ہیں ہم اسے بیان کر چکے ہیں مطلع کسے کہتے ہیں ہم اسے بیان کر چکے ہیں یعنی مطلع وہ ہے جہاں سے غدر شروع ہوگی شناخت یا پہچان اس کی ہے کہ دونوں مصرے ہم ردیف و ہم خافیہ ہوں گے اگر دو مطلعے آ جائیں تین مطلعے آ جائیں تو اسے مطلعہ ثانی مطلعہ ثانیس یا حسن مطلعہ کہیں گے تو اسی طرح سے ردیف وہی لفظ جو مسلسل بغیر کسی تبدیلی کی طور پر آیا جائے مطلعے میں اور ہر شعر کے آخری مصرے میں وہ ردیف ہوگا اور قافیہ وہ حرف و لفظ ہوگا جس کے عارت حرف روی کے بعد جو ہے کہ حروف ایک ہی ہوں گے اور پہلے والے مختلف ہوں گے اور اگر جہاں حرف روی نہیں ہوگا وہاں عیتہ ہو جائے گا عیتہ کی دو شکلیں ہیں ایک عیتہ خفی اور دوسری عیتہ جلی جس پر ہم انشاءاللہ اگلے اپیسوڈ میں گفتگو کریں گے